نظام الملک ایک فارسی اسکولر اور سلجوک سلطنت کے وزیر تھے وہ ایک ہزار بہتر میں ارسلان کے قتل کے بعد بیس سال تک اقتدار میں رہے ان کی ایک سب سے اہم کافش سلجوک سلطنت کے پورے شہروں میں مدر سے قائم کرنا تھی ان کو اس کے بعد نظامیہ کہا جاتا تھا ناظرین نظام الملک کی پیدائش دس اپریل ایک ہزار اٹھارہ کو ایران کے شہر ردکان کے قریب تس نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دیکان گھرانے میں ہوئی تھی سامین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے جینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سال ایک ہزار تریالیس کے لگ بگ نظام الملک جنہیں ابو علی حسن کہا جاتا ہے انہوں نے غزنویوں کی خدمات کرنا چھوڑ دی اور سلجوک ترکوں کی خدمت میں داخل ہوئے بعد میں وہ ایک ہزار انٹسٹھ تک پورے خرارسان صوبے کے چیف ایڈمنسٹریٹر بن گئے جب تغرال بیگ انتقال کر گیا تو اس کے بعد اس کے بھتیجے سلیمان نے اس کا مقابلہ ایلپ ارسلان سے کیا ایلپ ارسلان نے اپنے اقتدار کو سلجوک کے دائرے میں مستحقم کرنے کے بعد اس نے ابو علی حسن کو اپنا وزیر مقرر کیا جو ایلپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور حکومت میں اسی منصب پر قائم رہے ابو علی حسن کو نظام الملک کا خطاب بھی دیا گیا گریلو معاملات نظام الملک نے سنبھالے جنہوں نے ایلپ ارسلان اور ان کے بیٹے ملک شاہ کے دور حکومت میں سلطانی کی خصوصیات اور مضبوطی کی انتظامی تنظیم کی بنیاد بھی رکھی نظام الملک نے ایلپ ارسلان کے ساتھ اپنے تمام تر معاملات میں چند ایک کو چھوڑ کر ساتھ دیا ایک ہزار چونسٹھ میں ایلپ ارسلان نے اپنے پیٹے ملک شاہ اور نظام الملک کے ساتھ مل کر بازن تینی آرپینہ میں مہن چلائی جہاں وہ کامیام ہو گئے اس کے بعد متعدد معمولی حکمرانوں نے سلجوکی اتھارٹی کو تسلیم کیا ناظرین ایک ہزار بہتر میں ایلپ ارسلان کے قتل کے بعد ملک شاہ کا ان کے چچا کیوٹ نے جنگ میں چیلنج کیا تھا جب جنوری ایک ہزار چوہتر میں ان کے لشکر ہمتان کے قریب پہنچے تو کیوٹ کی فوجوں میں ایلپ ارسلان کی فوج کے روایتی ترکمن اناصر شامل تھے جبکہ نظام الملک کی فوج گلام اور کرد فوج کی دستہ پر مشتمل تھی نظام الملک کی فوج سے ترکمانوں کی بدنامی کے سبب کیوٹ کو شکست ہوئی اور اس کے باوجود نظام الملک نے رحم کے لیے غور کیا بعد میں نظام الملک کے حکم پر شاید زہر سے مار دیا گیا نظام الملک کی امتہ رہنمائی کے تحت سلجوک فوجوں نے خراسان میں غزنویوں کو شامل کیا شامل کرنے کے دوران فاطمیوں کو پیچھے ہٹایا دوسرے سلجوک دعوے داروں کو تختہ دار پر شکست دے دی اور جارجیا پر حملہ کیا اور اس کو ایک ریاست پر تبدیل کر دیا نظام الملک نے سلجوک کی سرکاری تنظیموں کی تنظیم پر ایک بہت بڑا نشان چھوڑا اور اسی فجا سے ان کو نظام الملک کا انمان دیا گیا جس کا ترجمہ دائرے کار آرڈر ہے اس نے عباسیوں سلجوکوں اور ان کے مختلف حریفوں جیسے فاطمیوں میں سیاسی خلا کو دور کیا سلجوک فوج مختلف قومیوتوں میں بہت زیادہ ملی جلی تھی جن میں ترک، آرمینیا، یونانی اور عرب شامل تھے تاہم نظام نے ایرانی فوجیوں جیسے دیلہ مارٹس، خراسانیہ اور شب کنارہ کردوں کا ساتھ دیا سن ایک ازار اکاسی سے بیاسی میں ابن بہم نیار نظام الملک کے بہت سے دشمنوں میں سے ایک تھے انہوں نے نظام الملک کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا ایک ازار بیانوے میں نظام اپنی موت سے ٹھیک پہلے یہ جان کر کے اس کے دشمن اس کے خلاف سازشوں کا منصوبہ بنا رہے ہیں اس کے برعکس دربار میں ایک مشہور تقریر کی اور دس رمضان ایک ہزار بانوے کو نظام الملک کو اسفیحان سے بغداد جاتے ہوئے قتل کیا گیا مرکزی دھارے میں شامل عدد کے مطابق اسے بدنام زمانہ حسن سبا کے ذریعے بھیجے گئے احساسین کے ممبر نے چاگو سے وار کیا ناظرین ایک اور ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہیں ملک شاہ اول نے اندرونی طاقت کی جہد و جہد میں چھپ کر ان کو قتل کیا اس کے نتیجے میں اس کے قتل کا بدلہ نظامی کے وفادار ماہرین تعلیم نے سلطان کو قتل کر کے لیا تھا نظام الملک ایک بہترین اور چالاک وزیر تھے مہارکین اور شائروں نے انہیں ایک عظیم ممتظم اور ایک مثالی سپاہی اور عالم قرار دیا تو ناظرین آپ کی نظام الملک کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہماری چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز ہمیشہ اللہ ترہیں گے موسیقی موسیقی